امام مسلم کی شہادت کے بعد امام مسلم کے معصوم بچوں کی شہادت ہوئی محمد اور ابراہیم دونوں مسلم بن عقل کے معصوم بچے تھے یہ دونوں معصوم بچے قاضی شریح کے گھر ان تمام واقعات سے بھی ایک خبر موجود تھے جب ابن زیاد قتل سے فارغ ہوا امام مسلم بن عقل کو شہد کیا تو اعلان کرایا کہ جو مسلم کے معصوم بچوں کو کوفہ میں جو موجود ہیں پکڑ کر پیش کرے گا تو اسے بے پناہ انام ملے گا قاضی شریح نے یہ اعلان سنا تو اس سخت پریشان ہوا اس کی آنکھوں میں آسو بھرائے بچے یہ حالات دے کر گھبرا گئے اور قاضی شریح سے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہو ہم کہیں یتیم تو نہیں ہو گئے کیا کوفہ میں ہمارا کوئی نہیں رہا کیا والد ہمیں بے سہارہ چھوڑ کر چلے گئے قاضی نے دونوں بچوں کو سینس لگایا اور کہا کہ صاحب زادوں یہ وقت تو رونے دھونے کا نہیں ہے ابن زیاد کے سبائی تمہاری تلاش کر رہے ہیں کہیں تمہاری آواز سن کر ادھر نہ آ نکلے صبح ایک کافلہ دروازہ عراقین سے مدینہ منورہ جا رہا ہے اس کے ساتھ میں تمہیں کر دوں گا اللہ کو منظر ہوا تو مدینہ پہنچ جاؤ گے قاضی شریح نے اپنے بیٹے اسد کو بلا کر کہا جاؤ ان دونوں صاحب زادوں کو باحفاظت کافلے کے ساتھ ملاو اسد دروازہ عراقین پر آیا تو دیکھا کہ کافلہ جا چکا تھا دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا صرف ریت کے گرد گبار نظر آ رہے تھے اسد نے کہا کہ جلدی کرو دوڑ کر کافلے سے جا کر مل جاؤ دوروں بچے دوڑے مگر کافلہ دور نکل گیا نکلے پتھروں نے پاؤں زخمی کر دیئے بھوکے پیاسے بھاگے چلے جا رہے ہیں پھول سی نازک پھر کھون سے رنگین ہو گئے تمام دن دوڑتے رہے رات ہو گئی بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ رات کہیں سو جائیں مگر چھوٹا بولا بھائی جان کہیں سپائی گرفدار نہ کر لیں ابھی ہم کفہ سے زیادہ دور نہیں آئے ہمیں رات بھی سفر جاری رکھنا ہے رات کی سیائی گہری ہوتی چلی گئی اگر پتہ بھی ہلتا تو ڈر جاتے چھوٹے بچے تھے جنگل بیابانوں کو دیکھ کرتے چلے گئے صبح ہونے کو تھی تو کہنے لگے کہ ہم یقینا کفہ سے کہیں دور نکل آئے ہیں مگر جب صبح کا اجالہ ہوا تو دیکھا کہ کفہ کے مکانات سامنے نظر آ رہے ہیں چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھائی ہم راستہ بل گئے ہیں بھوک اور پیاس کے شدت سے نیڈال ہو گئے تھے مصطفیٰ کے گھرانے کے مہکتے ہوئے فل مرجا رہے تھے کہیں چھپنے کا ارادہ کری رہے تھے کہ ایک ظالم سفائی نے پکڑ لیا دونوں لال ابن زیاد کے دربار میں سہمیں کھڑے ہوئے ہیں ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں جیل کھانے میں بھیجوا دیا جائے اور کھانے پینے کو کچھ نہ دیا جائے جیل کا جو دروہ تھا وہ نہائیتی نیک طبیعت پسند انسان تھا آدھی رات کو خانہ کھلا کر آپ نے ان کو سفر کے لئے روانہ کر دیا اور اپنی انگوٹھی دے کر کہا کہ سیدھے یہاں سے نکل جاؤ فلا جگہ پر جاؤ میرا بھائی وہاں پر کوتوال ہے اسے یہ انگوٹھی دے کر سارا ماجرہ سنا دینا وہ تمہیں کسی طریقے سے مدینہ پاک پہنچا دے گا یہاں پر مجھ پر جو گزرے گی میں سہلوں گا لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا بچے تمام رات دوڑتے رہے صبح ہوئی تو پھر کوفہ کے بازار نظر آ رہے تھے پاؤں میں چھالے پڑ گئے مظلومیت کی انتیاہ ہے کہ دشمن کا ملک ذرہ ذرہ خون کا پیاسا کوئی سہارا نہیں پیاس بجانے کے لئے ایک تحلاب کے کنارے گئے تو ایک عورت پانی لینے کے لئے آ رہی تھی اس عورت نے دونوں بچوں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو بچوں نے کہا کہ ہم مسلم بن اکل کے بیٹے ہیں یہاں ہمارا کوئی نہیں ہے ہاتھ بان کر ہاتھ جوڑ کر ارز کرتے ہیں کہ ہمیں مت مارنا ہم بے قصور ہیں اس عورت کی آنکھوں میں آسو آ گئے بولی صاحب زادو مت گھمراو میں جس کی کنیز ہوں وہ اہلِ بیس سے محبت کرتی ہے چلو میں تمہیں ساتھ لے کر چلتی ہوں اور تمہاری خدمت میری مالکہ کرے گی وہ عورت دونوں بچوں کو ساتھ لے کر مالکہ کے پاس آئی اور کہا کہ جنت کی دو فول لائیوں یہ امام مسلم کے بیٹے ہیں ان کے نورِ نظر ہیں اس عورت نے دونوں بچوں کو گودھ ملے کر پیار کیا کھانا کھلایا اور مکان کے پچھلے حصے میں سلا دیا اور کنیز کو تاقید کر دی کہ یہ راز میرے خاون سے پوشیدہ رکھنا وہ تو انہی کی تلاش کر رہا ہے دنیا کی دولت کہ لالچ نے اس کی آنکھوں میں دھول جھوک دی ہے وہ اندہ ہو چکا ہے اب یہ بات ہوئی رہی تھی کہ اس عورت کا خاون گھوڑے سے اترا اور اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی کرو اور خنالا میں چاہتا ہوں کہ مسلم کے بچوں کو میں جلدی گرفتار کر سکو ہم ان عامات سے مالا مال کر دیے جائیں گے اتنی دولت ملے گی کہ تم سمال نہ سکو گی عورت نے کہا کہ میں اسی دولت پر لانت بھیجتی ہوں تیرے ارادے مجھے غلط نظر آ رہے ہیں ظالم ان بچوں کو قتل کر کے تجھے کیا ملے گا حشر میں خدا کی بارگاہ میں کون سا مو لے کر جاؤ گے حارس نے کہا کہ میں اسی نصیت نہیں سننا چاہتا اگر کھانا تیار ہو تو لاؤ ورنہ جا رہا ہوں مکان کے اندر دونوں بچے خواب میں اپنے والد کو دیکھتے ہیں اور چیخیں مار کر اپنے والد سے چمٹ جاتے ہیں ان کی آواز حارس کے کان میں پہنچتی ہے اپنی عورت سے پوچھتا ہے کہ یہ کون رو رہا ہے ہمارے گھر میں کون ہے عورت نے کہا کہ کہیں پڑو سے آواز آ رہی ہوگی ظالم نے بڑھ کر دروازہ کھولا تو دونوں بچے ایک دوسرے سے گلے مل کر رو رہے تھے ظالم نے دونوں کو سر کے بالوں سے پکڑا اور کھشتا ہوا باہر لے آئے نازک گالوں پر تماشے مارے عورت نے چھوڑانے کی کوشش کی مگر اس نے تلوار مار کر بیوی کو زکمی کر دیا اور کہا کہ خبردار اپنی جان کی خیر چاہتی ہو تو خاموش رہو بیوی نے خاوین کے قدموں پر سر رکھ کر کہا کہ ظالم ان بچوں کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے اگر تو قتل کرے گا تو ہم قیامت کے دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مو دکھائیں گے ظالم نے اپنی بیوی کی ایک آواز بھی نہ سنی اور کوئی پروار نہ کی دونوں بچوں کو زمین پر گرا کر بے تہاشا مارنا شروع کر دیا حارس دونوں بچوں کو مارتا ہوا دریا کی کنارے لے گیا دریا کی کنارے پہنچ کر دونوں بچوں نے کہا کہ تجھے اگر مال کی ضرورت ہے تو ہمیں بیج دے کوئی نہ کوئی خرید ہی لے گا اور اگر یہ منظور نہیں تو ابنی زیاد کے پاس لے چل جو وہ چاہیں سو کرے گا حارس نے کہا کہ اگر میں تمہیں بیج دوں تو مجھے اتنی رقم نہیں ملے گی جتنی اپنے زیاد مجھے انعام میں دے گا لہٰذا میں تمہیں یہیں قتل کروں گا ہو سکتا ہے دربار میں تمہیں کوئی چھوڑا لے ظالم نے ظلم کی تلوار اٹھائی تو چھوٹا بچہ آگے بڑھا اور کہا کہ پہلے مجھے قتل کر بڑے نے کہا نہیں میں اپنے چھوٹے بہائی کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا پہلے مجھے قتل کر حارس نے کہا کیا تمہیں قتل ہونے کا شوق ہے بچوں نے کہا کہ ظالم تجھے شہادت کی لذت کا کیا پتا شہادت کے مرتبے کا کیا پتا پھر دونوں بچے سجدے میں گر گئے حارس نے کہا کہ تمہارا سجدہ تمہارا سجدہ میری تلوار سے تمہیں نہیں بچا سکتا آخر دونوں بچے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دونوں بچوں کے جسموں کو دریا میں فیک دیا اور دونوں جسم آپس میں مل گئے حارس سروں کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچ گیا دونوں بچے